بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے فَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی بالوں کے ساتھ کیا سلوک کیا فَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَادِينَ اور اس نے اس پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْقٍ مَأْكُونِ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے لِئِلَى فِي قُرَيْش اور عیش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقع کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَانِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی یتیموں کی حاجات کو ٹرد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں حقوق العباد پھلا بیٹھے ہیں وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کسرت بخشی ہے بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں یہ حدیعہ تشکر ہے بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ آپ فرما دیجئے اے کافروں میں ان بطوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَنَا عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمْ اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بطوں کی تم پرستش کرتے ہو وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت بہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد اور فتحہ آپ پہنچے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوخ در جوخ داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور توازیاً اس سے استغفار کریں بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے اسے اس کے موروسی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے ان قریب وہ شولوں والی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی خبیص عورت بھی جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے اس کی گردن میں خجور کی چھال کا وہی پسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا بانتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یقتہ ہے اللہ سب سے بے نیاز سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے قل اعوذ برب الفلقی شرنا خلق آپ ارس کیجئے کہ میں ایک تھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادو گرنیوں اور جادو گروں کے شر سے اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس آپ ارس کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس اللہی وسوس فی صدور الناس وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنة والناس ہاں وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے